موسیقی تو اس وقت بچے کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراج کیسے ہوا کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں میں سے گزر کر اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کی اور بچے اس میں انٹریسٹ شو کرتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ دو اور چار سال کے ماں بین اس عمر کا بچہ ان واقعات کو محفوظ بھی کر لیتا ہے اور بچہ چونکہ اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس کورے کاغذ پر جو تحریر آپ پہلے نقش کریں گے وہ اس کے لوہ دل پر نقش ہو جائے گی اور کوئی اس تحریر کو مٹا نہیں سکتا اس عمر میں آپ بچے کو بتائیں حضور کے میراج کے واقعات بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احزاز کے لئے کس طرح آسمانوں سے برا گئے کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے موجزات بیان کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانے کے لئے کس طرح آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوا فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرطوں کا اظہار کرنے کے لئے دنیا میں آئے اور ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی ملاد کے فوراً بعد ولادت کے فوراً بعد ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کیا کام کیا آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا ایک بادل آیا اور اس بادل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا سیدہ آمین رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد اپنے ننے محمد کو دیکھا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے ایک بادل آتا ہے اور وہ بادل میرے ننے لال کو اٹھا کے آسمانوں میں لے جاتا ہے اور آسمانوں میں میں آواز سنتی ہوں کہ آج وہ آگیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے آج وہ آگیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے کافر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمن رضی اللہ اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں لیا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میرا ننہ میرا لال محمد عربی سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں اب میں صرف یہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے بات نہیں کر رہا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے یہ واقعہ ہم نے اپنے بچوں کو سنانا ہے اور بچے اس میں انٹرسٹ شو کریں گے انٹرسٹ کا اظہار کریں گے یہ واقعات ان کو ازبر ہو جائیں گے اور یقیناً وہ بچے پھر عاشق رسول بنیں گے ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا سجدہ آمنہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ملات کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں سجدے میں کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ کلام کر رہے ہیں تو میں نے کان لگائے کان قریب لگا کر میں نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہا تو اس وقت بھی ایک ہی آواز آ رہی تھی رب حبل امتی رب حبل امتی ہے اللہ میری امت ہے اللہ میری امت ہے اللہ میری امت تو آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا جب اس دنیا میں آئے تو آتے ہی امت کے لئے دعائیں شروع کر دیں یعنی آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائیں کس طرح میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا بچہ کہے گا کیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں اللہ نے ان کو ایسے موجزات سے نوازہ ہے بچہ بار بار کوششن کرے گا بار بار سوالات کرے گا آپ بچے کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہیں پھر بتائیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تو آپ کے موجزات کو بعد میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مہد میں تھے پنگوڑے میں تھے تو میں اس وقت دیکھتا تھا کہ آپ اشارہ کرتے جس طرف آپ کی انگلی جاتی اس طرف چاند چلا جاتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہلایا کرتا تھا تو یہ واقعات ہم نے اپنے بچوں کو بتانے ہیں کس عمر میں بتانے ہیں دو سے چار سال کی عمر تک اس قسم کے واقعات جن میں میریکلز ہوں میراکلس انسیڈنس بیان کرتے رہیں